اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمہیں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پدیش الہاباس سید و سامائن آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری امت میں ایک باطل فرقہ ہے جس نے دین میں نئے نئے کاموں کو اجاد کر دیا ہے اور جو نیک لوگ ہیں ان کے اوپر جو سلام بھیجتے ہیں درود و سلام بھیجتے ہیں اس کا نیا طریقہ اجاد کر دیا ہے اور ان کے طریقے پر اگر جو نہ چلے تو اس کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو نبی کے توہین کر رہے ہیں نبی کے گستاک ہیں یہ ہیں فلا ہیں ڈھما ہیں تو آئیے انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نیک لوگ ہیں ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام میرے بھائی اس زمین اور آسمان کے جو نیک لوگ ہیں ان پر سلام بھیجنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ ہے بیٹھ کر سکون سے وہ بھی نماز کے اندر لیکن کچھ لوگ ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں نماز سے باہر آ کے مدینہ رکھو کے لوگوں کو جمع کر کے استماعی طور پر اردو اور ہندی میں ایک اپنا خود کا بنایا ہوا سلام پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ تو اس طریقے سے سلام اگر کوئی اردو میں ہے یا ہندی میں ہے کسی نے بنا دیا ہے تو وہ بے شک پڑھے لیکن اپنا اکیلے میں پڑھے اپنے گھر پہ پڑھے اپنے آفیس میں پڑھے اپنی گاڑی میں پڑھے جب اس کو پڑھنا ہے پڑھے ہمیں کوئی اپتی نہیں لیکن اس بنائے وے سلام کو مسجد کے اندر صبح جو جو نماز ہوتی ہے فجر کی اور شام کو جو نماز ہوتی ہے مغرب کی اس کے بعد تمام لوگ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اکھٹا ہو کے جمع ہو کے مدینہ رکھ ہو کے استماعی طور پر ٹھیک گاہ گاہ کے اس سلام کو پڑھتے ہیں تو یہ دین میں نیا طریقہ اجاد ہو گیا ہے کیونکہ یہ اللہ نے کبھی نہیں بولا کہ ایسے سلام پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ سے نہیں کہا کہ تم لوگ بھی اکھٹا ہو کے مدینہ رکھ ہو کے میرے اوپر درود و سلام پڑھو نہیں جبکہ جو جو نیک لوگ ہیں جو نبی ہیں اور تمام میرے بھائی جو نیک لوگ ہیں ان پر جو سلام ہے درود ہے وہ بھیجنے کا طریقہ الحمدللہ آپ کے سامنے ہیں اور یہ حدیث آتی ہے بخاری شریف میں اور حدیث کا نمبر ہے 831 اس میں الحمدللہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نیک لوگوں پر درود و سلام کیسے بھیجنا ہے کیا سننا طریقہ ہے آئیے شٹارٹ کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے حدثنا أبو نعیم قال حدثنا الأعمش عن شقيق ابن سلمة قال قال عبدالله كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل ومیکائیل السلام على فلان وفلان فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو سلام فإذا صلى أحدكم فليقل التحیات للہ والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وَأَشْهَدُ أَن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو کہتے ترجمہ سلام ہو جبرائیل اور میکائل پر سلام ہو فلان اور فلان پر اللہ پر سلام نبی کریم صلى الله عليه وسلم ایک روز ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اللہ تو خود سلام ہے تم اللہ کو کیا سلام کرتے ہو اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یہ کہے ترجمہ تمام آدابِ بندگی تمام عبادات اور تمام بہترین تعریفیں اللہ کے لیے ہیں آپ پر سلام ہوئے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہم پر سلام اور اللہ کے تمام صالح بندوں پر سلام جب تم یہ کہو گے تو تمہارا سلام آسمان و زمین میں جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اس کو پہنچ جائے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو اکتیس ہاں تو آپ نے دیکھا کہ جو صحابی ہوتے ہیں وہ جو نماز ہوتی ہے اس میں سب پہ سلام بھیجتے ہیں کہ ہاں وہ جبریل پہ سلام مکائل پہ سلام اللہ پہ سلام اللہ کے نبی پہ سلام تو اللہ کے نبی خود ان سے کہتے ہیں کہ نہیں ایسے سلام کو اپنی اکل سے اپنے انداز سے اپنے منمانے طریقے سے جو تم سب کے اوپر بھائی تم سلام 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 بھیج رہو یہ نہیں کرنا ہے اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ نماز میں اتیات میں جب ہم پڑھتے ہیں اتیات اللہ والسلامات والتیبات تو ہم اسی اتیات کے ذریعے ہم تمام جو جو زمینوں اور آسمان میں جو نیک لوگ ہیں سب کے اوپر سلامتی بھیج دیتے ہیں تو یہ ہے سنت طریقہ یعنی کہ نماز میں قائدے میں اتیات میں بیٹھ کے تب سکون سے ہم کو پڑھنا ہے نہ کی ہم کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اور اس کے بعد اکھٹا کر کے لوگوں کو اور اکھٹا کرنے کے بعد مدینہ رکھو کے ٹھیک ہے یا نبی سلام علیہ کا پڑھنا ہے یہ جو طریقہ اجات کر دیا گیا ہے یہ طریقہ دین میں بدت ہے اس کی نہ تو کوئی نہ کوئی اصل موجود ہے نہ کوئی بنیاد موجود ہے ایک بھی صحابی نے کبھی بھی مسجد کے اندر کھڑے ہو کے ڈیلی کا ڈیلی ہر نماز کے بعد یہ معمول کبھی نہیں بنایا ٹھیک ہے تو سلام جب بھی پڑھنا ہے اتمنان سے سکون سے بیٹھ کے قائدے میں اتیات میں جب بھی ہم جب ہم پڑھیں گے اتیات تو تمام جو نیک لوگ ہیں زمین اور آسمان میں سب کے اوپر جو ہمارا سلام ہے وہ انشاءاللہ پہنچ جائے گا تو ہمیں کوئی منمانے طریقے سے سلام ہم کو کوئی پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا وہ جو طریقہ سنت اس پہ جس کو عمل کرنا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے باوجود اگر کوئی اپنے باپ دادا اپنا مسلق اپنی مسجد کی کمیٹی ان کے حساب سے چلے گا تو حدیث کا نمبر دو ہزار پانچ وہ کیا حدیث ہے وہ حدیث یہ ہے دین میں ہر نیا کام بیدت ہے اور ہر بیدت کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اللہ اکبر تو بھائیو کھڑے ہو کے سلام پڑھنا اردو اور ہندی میں سلام پڑھنا یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے دین اسلام میں الحمدللللہ ہر چیز عربی میں ہے جو ہماری ازان ہے وہ عربی میں ہے جو ہماری جو الحمدلللہ نماز ہے نماز بھی عربی میں تو جو سلام بھیجنے کا طریقہ درود پڑھنے کا طریقہ وہ بھی اللہ کے نبی نے عربی میں ہی بتایا تو آج ہم اس کو انگلیش میں اردو میں ہندی میں سنسکرٹ میں بنگلہ میں مراتھی میں الگ بھاشاؤں میں اپنے اکل سے بنا کے ہم کوئی سلام کو نہیں بھیجیں گے یہ دین اسلام نہیں ہے دیکھتے ہیں کون کون اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرتا ہے اور آج بھی کون اللہ کے نبی کی حدیث کو نہ مانتے وے آج بھی اپنے باپ داداؤ کے طریقے پر عمل کرتا ہے اللہ ہمارے تمام بھائیوں کو ہدایت دے